موسیقی 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 اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھئے سام کے لئے کتنا بڑھیا انتظام کیا گیا ہے یہاں کے لوگوں کے لئے کتنی بڑھیا ویوستہ کی گئی آپ اپنے ٹی وی سکرین پر خود دیکھیں اس بات کو دیکھ کر اس ویزوال کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا یہاں پر سام کو شراب پلانے کا انتظام نہیں ہوتا حالانکہ یہاں پر شراب کے دکاندار بھی موضوع ہے ہم ان سے بات کریں گے شاید یہ کچھ بولیں یہ بھی ہے یہ شراب کی دکان کس کی ہے اور کب سے کھلی ہوئی ہے اچھا آپ بتانا نہیں چاہتے چلیے ٹھیک ہے چلیے آپ ٹھیک ہے بلکل نہیں بتانا چاہتے لیکن یہ بگل میں جس طریقے سے یہاں پر پانی کے پاؤچ اور یہ سب پڑھیں لاک ڈاؤن کا دوران آپ شراب یہاں پر کیوں پلواتے ہیں ایک سیدھا سا سوال ہے کیوں پلواتے ہیں سام کو سر آپ آپ اس بات سے منع نہیں کر سکتے کہ سام کو یہاں نہیں پلواتے میں نے سام کو اس ویجول کو بھی اپنے ٹی وی کیمرے میں قید کر رکھا نسچت روپ جب میں اپنے درشکوں کو بھی وہ چیز دکھانے کی کوشش کروں گا یہ یہاں پر آپ لوگ سام کو سر آپ پلواتے ہیں پلواتے ہیں نہیں پلواتے تو مند ہے آپ شراب دے دیتے ہیں کوئی کہیں بھی پیتا رہے چلیے ٹھیک ہے اس کی بات پھر کبھی آج جو اپن دا سے دوا دا سے دعا دا سے دارو آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کس طریقے سے دوا ہے کس طریقے سے دارو اب ہم آپ کو یہاں پر وہ چیز بھی دکھائیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پہلے تو عوشہ دیویتران کے اندر دیکھئے یہاں تک ہم آپ پہنچے ہیں آرویدک اسپطال کی پرانی بیلڈنگ پر سیدھا سا ارث ہے جب آدمی پرشان ہوتا ہے بہت زیادہ پرشان ہوتا ہے تو ان کو یہ تینوں چیزیں یاد آتی ہیں جب بیمار ہوتا ہے تو یہاں پر دوا بھی مل جاتی ہے جب زیادہ پرشان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے ہم یہاں پر دارو پی کے اپنے کو ٹھیک کر لیں گے تو وہ بھی ہو جاتا جب ان دونوں سے کام نہیں چلتا تو تیسری چیز بستی وہ ہے دعا آئیے اس کا بھی ایک نجارہ ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں رشت روپ سے میں آپ کو بتاؤں آپ کو یہ معلوم ہے دعا دعا اور دارو ہم ان تین چیزوں کی بات کریں دو چیزوں کا نظارہ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا تیسرے کی بات کرتے ہیں اتی پراشین مندروں میں سے ایک ہے شنکر جی کا بھو مندر کسی جمانے میں ہوا کرتا تھا اس سمیے یہاں پر لاکڈاؤن کا دور ہے دوپہر کا سمیے ہے یہاں پر سردھالووں کی بھیڑنا کے برابر ہے میں اپنے جوتے اتار کر اندر کی طرف پریویش کرنے جا رہا ہوں اور یہاں پر دکھاتا ہوں کس طریقے سے یہاں پر اتی پراشین مندر ہے جس کی دھیر ساری ماننے تاہے ہیں اور یہاں پر لگاتار لوگ آتے ہیں اب پوجہ پارٹ کرتے ہیں جب پرشان ہوتے ہیں تو اوپر والے سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ وہ ان کو سکھ ملے سمیردھی ملے لیکن نشچت روپ سے اس پورے اتی پراشین مندر کا حال تو کافی بہتر ہے یہاں پر چار اترب لوگ سردھالو رہتے ہیں وہ مندر کی ساپ سپائی کرتے ہیں لگاتار پوجہ پارٹ لیکن وہ سب پرشان ہوتے ہیں پرشان ہونے کی کیول ایک وجہ ہے شراب کی دکان ہونا اور دواء جی ہاں دواء دواء کی بات اس لیے کی دواء کافی عرصے سے یہاں پر مل ہی نہیں رہی ہے اوپی ڈی بند ہے کسی جمانے کی سب سے بڑی آرویدک اوپی ڈی یہاں پر بند پڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ اس سمائے یہاں پر مندر میں پوجہ پارٹ کر کے مندر کی دیکھ بھال کرنے والا جی آپ کا نام سیو بھر جیاز تیواری تیواری جی ہے بھالو اندر پرویش کرتے ہیں ایک طرف شراب کی دکان ہاں اب بات سمجھ میں آگئی جی بتائی اس کے بارے میں ان دونوں چیزوں ایک طرف دواء کی دکان ہاں بلکل یہاں اسٹھان ہے تین لگا کر کے اس کو رافتہ بھی بند کر دیئے لیکن اس کو راجنیتک لوگ بھاگ دھار ان کے دباؤ کے کارنوں کو پھر رافتہ کھل گئی سونا آپ نے راجنیتک دباؤ ہونا بھی چاہیے راجنیتک دباؤ آج کے دور میں دعا مندر کے پٹ تو بند کر دیئے جاتے ہیں سرکار مانتی مندر بھاگوان سے کچھ نہیں ہوتا جو بھی ہوتا شراب کی دکان شراب کے دکان کے پٹ نہیں بند کیے جائیں گے ہم آگے بھی اور آپ کو بہت ساری چیزیں دکھانے جا رہے ہیں مندر کے پجاری تیواری جی لگاتار یہاں پر تیواری جی ایک بڑا سوال یہاں پر پیدا ہوتی اس ایرے میں آپ کب سے رہ رہے ہیں پچاس سال سے پچاس سال سے رہنے والا آدمی شاید جھوٹ نہیں بولی گا ہم انہیں سے پوچھتے آپ کو اتیت کے پننوں میں لے چلتے اور آپ پہلے تو یہ بتائیے ریوہ میں آپ کے جمانے میں کتنی اسپطال ہوا کرتی تھی ہمارے جمانے میں ہمیں تھوڑی یاد ہے کہ ایک سنجے کے پہلے ایک گاندھی میں کہ بکٹوریا اسپطال تھی بکٹوریا اسپطال پھر گاندھی بنی بشیا میں بن گئی اور جو بنی ہو لیکن آئیوربید کی اسپطال یہ پہلے بڑی کتبالی کے پاس آئیوربید کی اسپطال تھی اس کے بعد دوسری اسپطال بنی سریمہور چو رہا اس کے بعد یہ آئیوربید مہا بیدیالے بنا یہاں مریض بھرتی ہوتی تھے یہاں دوائیاں ہوتی تھے یہاں سب ڈاکٹر رہتے تھے آج کچھ نہیں بیران پڑا ہوا ہے بیران اس لے پڑا ہے کی ڈاکٹر آتی ڈاکٹر آنے کی جگہ نہیں ہے مریض آنے کی جگہ نہیں ہے سامنے ایک ایسی بڑی سرکار بھی اس بات کو مانتی ہے دوائی دوائی اور دارو ہی ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ضروری کیول اور کیول دارو ہے کیا آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں بلکل نہیں مانتے ہم اس کو بلکل نہ کرتے ہیں بلکل نہ کرتے ہیں مانی اس میں یا باشت لیکھتا ہے یا تھرستہ کچھ نہیں ہے شراب جروری نہیں آپ کا ماننا ہے لیکن شراب جروری ہے سرکار کا ماننا یہاں پر آرویدک اسپتال تھا نشیط روپ تھاؤں کی پورتی کے لیے سردھالو جنوں کا یہاں پر تاتا لگ رہے تھا آپ اس سناٹے سے اس بات کو ساپ طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ شراب کی دکان نے اس مندر کا کیا حال کر دیا آج آپ خود سوچ ایک ہزار سال پرانا جہاں پر سردھالو کا سیلاب ہوا کرتا آج سناٹے میں بھگوان ویرانے میں ویرانے میں ہونے کی کی ایک وجہ شراب کی دکان شراب کی دکان کی وجہ سے اوپی ڈی بھی بند کر دی گئی اب آرویدک کالیج کی اوپی ڈی بند ہے ہم نشیت روپ سے جمہداروں سے بھی بات کریں شاید ان کو یہ دیکھ کے آرویدک اسپطال کی بیلڈنگ پر ترس آ جائے اس محلے کے رہنے والے لوگوں پر ترس آ جائے اور وہ اوپی ڈی کھول دیں ابھی ہم بات کر رہے تھے مندر کے پجاری تیواری جی سے ہجار سال پرانے مندر یہ دیکھئے میں جس جگہ پر ہاتھ رکھ کھڑا ہوں یہ کسی جمانے میں آرویدک کالیج کا اوسد ہوا کرتا تھا یہاں پر سجن کھڑے کیا نام ہے آپ راج منجی سباب یہاں پر کس طریقے کی پرشانی آپ لوگ کو بہت لمبی پری سار یہاں بہت پری دیکھ نہیں سام سام کے بیٹھنے لیڈی نہیں نکل سکتی ہیں پی پی ساب کرتے ہیں پوری بہت لمبی پری سان ہے کچھ کیا بتا جیاد ہم بول سکتے ہیں جیاد ہم نہیں بول سکتے ہم کی وال اتنے ہی بتا سکتے کہ سام کو یہاں پر مہلائے نہیں نکل سکتی اس کا سیدھا سا کارن ہم نے آپ کو بتایا شراب کی دکان نشجت روپ سے ہم یہاں پر کچھ لوگوں سے اس محلے کے لوگوں سے بات کریں گے یہ نظارہ ہے اس نظارے کو لے کر یہ گھر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس طریقے کی ان کو پرشانی ہے کس طریقے کی ان کو دکتیں ہیں یہ بتائیے یہ آپ کا گھر سے ٹھیک لگی ہوئی ایک شراب کی دکان ہے آپ کے گھر کے ٹھیک سامنے یہاں پر آرویدک اسپطال آرویدک اسپطال کب آپ نے کھولا دیکھا اور شراب کی دکتیں ہیں سر آرویدک ہسپطال تو بہت دن سے بند ہوئی ہے اس بجے سے یہ ہولی کھل گئی ہے تو ہم لوگ بہت دکت جاتی سر کیا ہے یہ پہ پیتے ہیں یہ پہ وٹل پھیک دیتے ہیں ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی اور یہ پہ واتروم کرو تو بس گالی کی لوج کرنے چھوٹے چھوٹے جس کے بچے ہیں بڑے بڑے بچے پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں تو دیکھا آپ نے دا سے نششت روپ سے دعوے سے کہہ داتا ہوں ہمارے مات صاحب نے دا سے ایک چیز جو نہیں پڑھائی تھی اس کی وجہ ساپ تور تھی تھی دا سے دعو پڑھائی لیکن آج کی سرکار یہ مانتی ہے کہ دارو ہی سب سے important چیز ہے اس لیے وہ ہی کھلے رہے گی بھلے یہاں پر مندر بند رہے دو کی دکانیں بند رہے اسپتالیں بند رہے لیکن شراب کی دکان کھلے رہنا جروری ہے تو دیکھا آپ نے ایک ایسا سچ جسے اسکول کی دنوں میں ہمارے مارٹ صاحب نے کیوں نہیں پڑھا یا تھا میں ایک بار آپ کو پھر سے بتاؤں انہوں نے ہم داس دوا پڑھائی تھی جو نہیں پڑھائی تھی وہ تھی داس دارو دارو کی وجہ سے یہاں ایک ہزار سال مندر پرانا مندر بھکتوں کے لیے ترس رہا ہے وہ دوسری اور آروید اسپتال مریجوں کے علاج کے لیے ترس رہا ہے اب دیکھنا ہے ساسن اس بارے میں کب اور کیا نرنے لیتا ہے شاید اس کے لیے اس خبر کے بعد بھی شراب کی دکان ضروری ہوتی ہے یا دعا کے لیے اور دوا کے لیے بھی وہ اس اور دھیان دے گا نیوز نیٹ ورک تودے کے لیے میں جاوید انساری شمیم سوداغر کے ساتھ گھر پر رہیے سرکشت رہیے اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پیلا آئیکن دبائیں اور دیکھتے رہیے نیوز نیٹ ورک ٹوڈے